بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز ایم ازل لطیف ایزر مارکٹنگ اسلامی اسٹیٹ ویورز آج بہت ہی گوڈ نیوز ہے بہت ہی اچھی نیوز ہے ڈی ایچ اے فیس 3 کے لوٹیز کے لیے ویورز آج ڈی ایچ اے نے اپنا ایک اور وعدہ پورا کر دیا ہے جی ویورز ڈی ایچ اے فیس 3 میں ڈی ایچ اے نے سیکٹر ڈی سیکٹر ایف اور سیکٹر ک کہ جو بیسیکلی ڈی ایچ اے 3 نیو پنڈی کا سیکٹر ہے اس کو ان تین سیکٹرز کو ڈی ایچ اے نے آج پودیشن انانس کر دی ہے اس کے لیے ڈی ایچ اے نے آج پراپر سیکٹر ایف کے اندر بہت اچھی سیرمنی انانس کی ہے اور بہت اچھا فنکشن ہوا ہے وہاں پر ڈی ایچ اے نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے کہ کس کے سیکٹر میں ڈی ایچ اے نے کیا کیا کام کیا ہے اور کون کون سیکٹر میں ڈی ایج نے آج پوڈیشن دے دی ہے تو ویورز آپ سب سے پہلے سیرمنی دیکھیں اس کے کچھ ویجولز آپ کو دکھاتے ہیں کچھ ویڈیوز دکھاتے ہیں کچھ پکس دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد پھر ہم اس پوڈیشن اور سیکٹرز پہ مزید بات کرتے ہیں باتے ہوئے اب میں دعوت دیتی ہوں برگیڈی جان زیب کو برگیڈی جان زیب ڈیریکٹر پلانز کے اس ٹیج پر تشریف لائیں اور ڈی ایج کے مختلی پروجیکٹس کے حوالے سے عام علمات سے ہمیں اضافت ہے برگیڈی جان زیب ڈیریکٹر پلانز بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اگلے پندرہ بٹ میں میں آپ کو ڈی ایج اسلام آباد کے بارے میں پچھلے چند سالوں میں جو پران کی ہے ان کی میں آگاہی دوں گا اس آگاہی میں ڈی ایج اسلام آباد نے اپنی ایکسپینشن کی یعنی بسکتی اس میں جتنے ڈیویلپنٹ یعنی تعمیراتی کام دوں اس کے بارے میں جو سہولیات رہائشوں کی لئے ہم نے متعارف کرائیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا اور آخر میں ڈی ایچ اسلام آباد کے کوئی نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی میں آگاہی دوں گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں ڈی ایچ اسلام آباد ساتھ فیزز پر مزدبل ہے اور آپ کو ایک طرف سے پلسیدہ رون سے لیتے ہوئی ہم بھی ترکی ہو جا دی اچھ اید آ أفس ویچ سوی چھوڑی جس سنگچ سا، ہم حاصل ہیں عام بھی ٹھا، جنگ sitten داشتے ہو ج littور roses جو چھوڑی ساڑ ساتھ ہو sevent или 그 Bonjour جو پسنے چار پانس ہولا ملتیش قیمت کے برای کری کے ساتھ باست بدای اپنی گهمتی شنید جبکہ چار فے بیٹ کام جاری ہے وہ اب سارے دیکھ سکتے ہیں نیکس اسلام آباد وقت پاکستان اسلام آباد ایکسپرس وی اپنی رنگ روز اومدہ بھی جو اس دریو اسے ویڈیو موسیقی دوران روڈز بنائیں کیونکہ آپ جو پکچرز اور روڈز آپ کو نظر آرہی ہوں گے نیکسٹ جنسوہاں بریج کین نیکسٹ جو پربیز مشرف روڈ لنک کر رہی ہے اسکری پوٹین کے ساتھ نیکسٹ جو بری اپیزیٹ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ نیکسٹ پائنی بھنی کے ساتھ جو ہم نے بریج کینے نیکسٹ 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 پائنی کے کافی روڈز کی حالت خراب تھی ان کی دبارہ سے بنائے گیا ہے نیکسٹ نیکسٹ ریور بیو ساؤت یہ نیا فیس تھا جو ڈی اچھے اسنا آباد نے لانچ تھی اور یہ پانچ ہزار کنال کے اوپر مشتمل سکس ان سیون بھی کافی کام ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ سکس میں سولہ سیکٹر ہیں اور سیون میں کبھی بھی سیکٹر ہیں نیکسٹ اور ابھی ہمارا پلان ہے کہ نومبر تک ہم دس آزار پلس لوگوں کو بزیر پوزشن دیں اور نیکسٹ جون تک ہم کوشش کریں کہ سات آزار اور لوگوں کو بھی پوزشن دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکی بھی بھی بیل کر رہے ہیں یہاں پر ایک سپیس سیون میں ہم ایک مارکی بھی بیل کر رہے ہیں جو اس کی گیٹ کے ساتھ ہوگی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو ڈیچی کی گیٹس ہیں اس کو ڈیچی کی گیٹس ہیں اس کو ڈیچی کی گیٹس ہیں اور تمام گیٹس کو ڈیچی کیا ہے اور نئے بنائے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نیکسٹ ہے اس کے علاوہ بھی تک ہم تائیس مساجد ایسی ہیں جن کو پیامل کام کیا جس میں بارہ نئی مساجد بنائی ہیں اور گیارہ وہ ہے جس کو ہم نے ری مارڈل ری ڈیزائن کیا ہے یہ ان کی تصویریں بھی ہیں اور جس اس آرکیٹک نے ڈیزائن کیا ہے اسے جو تمام فیزز میں ہم کریٹ کر رہے ہیں جسے اس کی خوبصورتی بڑھ رہی ہے اسی میں بھی کافی ہم نے رینویشن کی ہے جو ایجیکویشن انسٹویشن ہیں ہمارے تمام ڈیچی میں پہلے آٹھ سے تین مزید بنائے گئے ہیں اور ابھی جو اینا مزید میں کام ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیس فائی میں نیا ایپی ایس جو بللنگ بنی ہے میرے حال میں اس پورے ری جن میں سب سے بڑی بللنگ ہوگی ایپی ایس کی جن ہم نے خوبصورتی میں اضافے کے لیے اور ساتھ میں تفریق کا محول دینے کے لیے تمام ڈیچی کو ہم نے ایک سو چار پارک سم نے جن میں سے چہتر بن چکے ہیں بارہ پہ کام ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ سولہ پہ بھی ڈیزائنگ ہو گئی اور اس پہ بھی کام شکل ہو گئی اور یہ تقریباً تمام فیزز میں ہیں اور آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح خوبصورت میں ہم نے خوبصورت کی ہوں گا پارک ہے فیس فور کا یہ بھی ایک دیکھنے کے لائک جگہ ہے جس میں تمام قسم کی فسیلٹیز آفیلی بل ہیں بہت بڑا پارک خوبصورت کی ہے فیس فور کے ساتھ اس کے علاوہ ہم اس سے بھی بڑے پرٹیکلر ہیں کہ ہمارے ایلیا میں پلانٹیشن ہو تو ہم نے ابھی ترکٹیکل فسیلٹیز تقریباً تمام فیزز میں موجود ہیں اور اسپیشلی جو ریٹائیڈ آفیلز ہیں ہمارا ہمارا اگزیسٹ کرتا ہے جہاں پہ آپ سپورٹس کی کافی ساری فسیلٹیز پریئیٹ کی ہیں انڈور اور آوڈور اور گریباً تمام سیکٹرز میں اور ایڈکیشن انسٹریوشن کے ساتھ ہمارا جوہاں جوہاں ریٹ آلوست زیرو ہے اور ہم ہم جو ہمارا جو بڑی جو بڑی ٹوٹی ٹوٹی سیون ہے اس کے اندر ہم آرٹیفیشل ہمیں انٹیلینس انیابل ٹیمرز لگائیں گے اور اس کو سنٹرلی مونیٹر کریں گے اس کنٹرول روم سے ہم تمام گیٹس پہ ہم نسل کر دیا ہوگا ہے جس میں ہم ہمارا کنٹرول ہے انویسٹا راول یہ ایک بہت اچھی ایک سیسیلٹی ڈیولپ ہو گئی ہے فیز بان میں ایٹی کو ورکنگ سپیس اور کافی لوگ اس میں جو یونگ سٹوڈنٹ سے وہ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں آپ اپنے گھر میں بیٹھنے کوئی بھی کمپلین کوئی امرجنسی دے سکتے ہیں وہ رسپانڈ ہوتی ہے اس کو ایکشن ہوتا ہے ہماری مینٹینسٹی میں 24-7 کام کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم نے بہت زیادہ مشینری انڈکٹ کیے تاکہ پلیننگ کرتی رہے جی ویورز تو آپ نے ویجوال دیکھی یہ ویجوال آج کی ڈیٹ کی ویجوالز ہیں اس میں ڈی اے چے کے ڈریکٹرز اور بہت سارے فیسرز اس سرمنی میں موجود تھے تو ویورز آپ نے اس ویڈیوز میں اس سرمنی میں دیکھا ہوگا کہ ڈی اے چے نے بہت ساری چیزیں اپ ٹو ڈیٹ کر دی ہیں بہت سارے شیکٹرز میں پوزیشن دے دی ہے تو میں اپنے اور اپنی ایزرڈ مارکیٹنگ کی ٹیم کی طرف سے جتنے بھی الارٹیس کو آج پوزیشن ملی ہے ان سب کو بہت بہت کانگوریجولیشن آپ فردر پروسیجر کے لیے ڈی اے چے کے ہیلپ لائنگ پہ یا ڈی اے چے کے آفیس کانٹیکٹ کریں آپ کو پوزیشن لیٹر وہاں سے ملے گا فردر وہاں پر گھر بنانے کے کیا پروسیجر ہے وہ آپ کو ڈی اے چے معلومات دے گا تو ویورز میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بہت لکی ہیں کہ ڈی اے چے نے اتنے اچھے انوائرمنٹ دیا ہے اور آپ ڈی اے چے میں ایک اچھی لیونگ رکھیں گے ویورز ڈی اے چے نے بہت مشکل وقت میں مشکل حالات میں یہ سیرمنی کی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ڈے بے ڈے مٹیرل کے ریٹس اوپر جا رہے ہیں اس کے باوجود ڈی اے چے نے بہت اچھی طریقے سے اس کو آپریشنل کیا ہے اسی طرح ویورز ڈی اے چے تھری جو سیکٹر کے نیو پنڈی تھا اس کو ڈی اے چے سیڈی کے ساتھ کنیکٹ کر کے ڈی اے چے نے بہت ہی اچھا ڈیسیجن لیا ہے اس کا لاٹیس کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ گیگا مال سے ڈی اے چے بہریہ سے اور ڈی اے چے ون سے جو بھی لوگ جیٹی روڈ یوز کرنا چاہتے ہیں یا ریزیٹنٹ کے لیے انہوں نے بہت ہی اچھا اور بہت بڑا روڈ بنا دیا ہے ابھی کارپٹیٹ تو نہیں ہوا لیکن آل موسٹ کارپٹیٹ ہونے کے قریب ہے پیورز آج اس روڈ پر میں نے ٹریول کیا ہے وہ روڈ بہت ہی اچھا اور بہت بڑا روڈ ہے اور آپ کی ٹریولنگ بہت شارٹ ہو جائے گی یہاں پر تو بہرحال ڈی اے چے تھری نیو پنڈی میں جو سیکٹر کے ہے اس میں ابھی اوور ہیڈ وارٹر ٹینک کمپلیٹ ہو چکا ہے پارک بھی بن چکا ہے مسجد کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ان سٹریٹس میں ڈی اے چے تھری سیکٹر کے میں سٹریٹ بورڈز لگ چکے ہیں سٹریٹ لائٹس لگ چکے ہیں ان کو اوپر جو نیو پلوڈ نمبر ہے وہ لگ چکے ہیں اسی طرح جو سیکٹر ایف اور سیکٹر ڈی میں جن جن سٹریٹس کو پلوڈز ملے ہیں پوزیشن ملی ہے تو وہاں پر پھر ڈی اے چے نے الیکٹرک ڈیویز لگا دی ہیں سٹریٹ لائٹس لگا دی ہیں تو ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و آفیت کے ساتھ یہاں پر گھر بنانے کی تفیق تا کرے اور مزید ڈی اے چے کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ ڈی اے چے مزید اس طرح محنتیں کرتا رہے اور جتنے بھی لائٹیز ہیں سب کو جلدی سے جلدی وہ پلوٹ ہینڈ آور کریں تاکہ جو گھر بنانے کا خواب ہے ہر الائٹی کا وہ پورا ہو سکے تو ویورز امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو مس سبسکرائب کریں لائک کریں اگر آپ کی کوئی کیوری ہوتی ہے تو آپ ہمارے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ ہمیں کومٹ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد آپ سے نیکسٹ ویڈیو ملقات ہوگی اسلام علیکم